امیران خان نے کسانوں کی حمایت کا اعلان کر دیا چار صدہ میں جل سیام سے کتاب کے دوران کا ہائیک کی ستمبر کو ہونے والے کسانوں کے احتجاج کی بھرپور حمایت کرتا ہوں بزلی پیٹرول اور آٹا مہنگا ہونے پر پی ڈی ایم کو آڑے ہاتھ ہو لیا شفاف الیکشن نہ ہوئے پور ام انقلاب کو روکا گیا تو ایسا انقلاب آئے گا کہ گین سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی امپورڈر حکومت جو مرضی کر لے میچ ہم زید چکے ہیں حکمران اتحاد کا خود کو اینہارو مقدمات ختم نیب قانون میں ترمیم سے شعباز شریف حمزہ شعباز یوسف رضا کیلانی راجہ پرویز اشرف پرائید اغزامات سمیت پچاس کرپشن ریفرنسز احتساب عدالتوں نے محافظ کر دیا ملک میں احتساب کا جنازہ نکل گیا پچانوے فیصد مقدمات ختم احتساب کا ادارہ وفات پا گیا پی ٹی آئی رہنما بابا روان برس پڑے میڈیا سے گفتگو میں کہا پنجاب اور سندھ کے گھرانوں کو فائدہ پہنچا گیا فضل الرحمان اور دیگر کے خلاف مقدمات پر فاتحہ پڑ لی گئی حکومت عمران خان سے باتشیت پر تیار خوضہ عاصف کہتے ہیں معیشت کے لیے عمران خان سمیت سب سے باتشیت کے لیے تیار ہیں ذاتی انا آڑے نہیں آئے گی عام انتخابات اگلے برس اگست میں ہوں گے فضل الرحمان خان سے باتشیت کے لیے تیار ہیں تو یہ مصبت بات ہے ملکہ مفاد میں ہے کسی انتشار کے بغیر الیکشن کی جانب بڑھیں مفاہمت کی پیش رفت کا خیر مفتم کروں گا پندرہ اکتوبر تک حالات کو مصبت ہوتے دیکھ رہا ہوں انتخابات کی تاریخ کا بھی خیر مفتم کروں گا شیخ رشید کی بور نیوز سے گفتگو کہا شفاق الیکشن ہو جائیں جس کو عام منتخب کریں وہ حکومت کریں سابق چیف چرچ گلگت بلتستان رانہ شمیم نے بیان حلفی واپس لینے پر مریم نواز پھر جھوٹی ثابت کیا کیا مریم نواز سابق چیف چرچ ساکب نصار سے معافی مانگیں گی نونلی کا سیافی پروپیجنڈا جھوٹ پر ممنی تھا کیا سازش کے ماسٹر مائن نواز شریف ہیں سابق چیف چرچ رانہ شمیم نے سانبات ہائی کورٹ میں نیا معافی نامہ داخل کرا دیا غیر مشروع طور پر معافی مانگ ہی لکھا کہ بیان حلفی میں غلطی سے ہائی کورٹ کے جس کا نام شامل ہو گیا تھا سنگیر غلطی پر معافی کا طلب گارت نہیں رانہ شمیم نے کہا تھا کہ انہوں نے سابق چیف چیف چرچ ساکب نصار کو فون پر نماز شریف کے کیس میں یہ ہدایت دیتے سنا تھا کہ نواز شریف مریم نواز کو الیکشن تک چیل میں رکھا جائے اور ساکب نصار پر جو الزام لگایا گیا وہ جھوٹا ثابت ہوا مریم نواز کا کردار کھل کر سامنے آ گیا سابق چیف چیف چرچ ساکب نصار کے خلاف مہم چلائی گئی فواد چودری کی بولیوں سے گفتگو قانوندان ازر صدیق نے کہا مریم نواز کسی مرحلے میں سچی ثابت ہی نہیں ہوئی یہ کھلاڑی اتنا سین اون دیکھ لو بھئی دیکھ لو ہے آخری کھلاڑی کون آخری کھلاڑی کون کچھ 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 کھیلے گا یہ کھلاڑی اتنا سین اون یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا دماغ چلاو جواب بتاؤ اور لاکھ ہو لے جاؤ آخری کھلاڑی کون سیادہ ویوز سب سے سیادہ ویلز اور سب سے سیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے